موسیقی 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 جو کچھ بھی کھیل ہوئے اس میں ایک بڑا کھیل یہ ہوا ہے کہ ایک مقصود جماعت مذہبی جس کو جماعت اسلامی کہتے ہیں یا یا خان کے زمانے میں ان کو بہت پرموٹ کیا گیا تھا ایک ہوتے تھے نوازدہ شیر علی وزیر تھے یہ عابد شیر علی والے جو ہے نہیں وہ جنرل بھی تھا اچھا جنرل شیر علی کی بات کر رہے ہیں وہ اطلاعات کے وزیر تھے اس میں ان کے انہوں نے جماعت میں پرموشن کرائی ہے ان لوگوں کی جو سارے انٹی بھٹو تھے وہ وہ ہی لکھنے والے تھے ان کو پرموٹ کیا جس میں مجی بریوان شامی الطاف حسن کبہشی اچھا وہ جو آئی ایس پی آر کے ریٹائر سے زیڈے سولیری وہ تو ان کا تعلق تو بیسی فوج سے تھا یہ سارے بھٹو اکھلا لکھتے رہے ہیں جاہد صاحب ایک بات اب بھی آپ لاہور میں کام کر رہے تھے اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے وہ اگر قصہ پورا کرے کہ مساوات آپ نے مساوات لاہور میں کب تک کام کیا پھر یہاں کیسے ہیں یہ آپ سے ہی کہہ رہے ہیں اصل میں واقعات اتنے ہیں کہ آدمی اس میں پھر وہ بہنا شروع کر دیتا ہے تو میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے مساوات میں سن تیہتر تک تو لاہور میں تھا ابھی چھوکرے نے لاہور میں کام کیا چھوکرے نے لاہور میں کام کیا تو اس دوران پھر گورنمنٹ گھٹو صاحب کو ملی اور پھر اس کے بعد انہوں نے صدر کا حلب لیا اور اس کے بعد پھر وہ تیہتر کا جب میرے سامنے آئین کراچی میں بنا ہے یعنی میں ادھر آ گیا تھا ابوڑی آئین تھا اور بھٹو صاحب صدر تھے پھر انہوں نے اخبار جتا ظاہر ہے مقبول اخبار تھا اور اچھا چھپتا تھا ایک ڈیر لاکھ کے قریب چھپتا تھا اس زمانے میں یہ بڑی تعداد ہوتی تھی اخبار کی پھر بھی ارادہ کیا کہ کراچی سے مساوات بھی نکالا جائے اچھا یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ اخبار بھٹو فیملی کی ملکیت تھا اور اس کی میننگ ڈائریکٹر بیگم بھٹو تھی ڈائریکٹروں میں ایک مرسا بھٹو ڈائریکٹر سے ایک بینظیر تھی تو کراچی سے اخبار نکالا تو انہوں نے کہا کہ بھئی کراچی کوئی جانا چاہتا ہے تو بتائے رامی صاحب نے پوچھا تو میں نے کہا جی میں تو جاؤں گا کیونکہ میں تو وہاں تعلیم حاصل کرتا کرتا ادھر آ گیا اور وہ تو میرا شہر ہے انہوں نے کہا اچھا چلو اور کوئی تو ایک ریپورٹر نبید بھٹتے وہ تیار ہو گیا انہوں نے کہا ایک ڈسٹ کا آدمی بھی چاہیے جو وہاں لوگوں کو بتا سکے کہ مسابات کی پالیسی کیا ہے یہ وگر پر حالانکہ وہ تو اڈیٹر کو بریف کر دی جائے گی لیکن ڈسٹ پہ تربیت وہ دے گا تو ایک مظفر صاحب سے سینئر تھے سینئر صاحب ریٹر ہو آگا ہم تین آدمی ٹرین میں بیٹھ کے کراچی آئے یہاں پہ دفتر بن رہا تھا ٹھوکا پی ٹی ہو رہی تھی سرائے روڈ پہ دفتر تھا مسابات کا شوکت صدیقی اڈیٹر سے تو شوکت صدیقی کا نام بڑا نام تھا ہم ملے اور انہوں نے جو ہے بہت شکت ہم لوگوں کا اس اقبال کیا اور پھر باقی دوسروں اور لوگوں سے میٹی ملوا کے ملوایا سب سے شوکت صدیقی جو عظیم ناویلسٹ ہے خدا کی بستی والے خدا کی بستی اور جانگلوس بڑا نام ہے وہ ہمارے ریٹر سے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا شوکت صاحب جو تھے وہ کچھ ہی دنوں میں بہت بہت فین ہو گئے تھے اور اس کا ایک ثبوت ہی ہوتا تھا کہ وہ گھر میں جو تقریب ہوتی تھی زائد جائے گا زائد تم جاؤ گے میرے گھر یہ جو سلسلہ پھر وہاں سے کراچی آ گیا کراچی سے کام ہوئی تھا بھٹو صاحب کی بھٹو فیملی کی پارٹی لیڈروں کی تھی پھر گورنمنٹ بن گئی تھی تو منسٹروں کی لیکن کام بہت تھا کام اچنا تھا کہ آٹھ گھٹے کی ڈیوٹی تو کہنے کو ہے بس صبح سے شام اور پھر رات بھی ہو جاتی تھی اور ایک پرابلم یہ بھی تھا وہ مکمل اکمار تھا یعنی پارٹی اورگن تو تھا لیکن اس کے ساتھ اس میں ساری خبریں ہوتی تھی اپوزیشن کی بھی ہوتی تھی اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی سپورٹس سارے کچھ کرنا پڑتا تھا ایک چکر یونیسٹی کا میں لگاتا تھا کیونکہ جو سیڈنٹ پیج ہے اس کے لئے کلر ٹرانسپیسی بنانا احفاظ و رحمان ہمارے ملدین ایڈٹر تھے اور مہناز و رحمان جو ہماری ویمن پیج کی انچار تھی یہ بس یہ کہتے تھے کہ یہ ضائد بنائے گا تھوڑا سا یہ تحریف تو اپنی نہیں کر رہا لیکن یہ ہے کہ لوگ کہتے دے کہ بھائی اچھا کام کرتا ہے تو جو اچھا کام کرتا ہے وہ ہی پھستا ہے سارے پہ انچھی پہ اکر آتا تھا تو ڈیوٹی میری دو سے دس صبح میں ایک ہوتا تھا دو سے دس میری ڈیوٹی تھی صبح مجھے آٹھ نو بھی کراچین ہستی جا کے سٹودنٹ کی تحصیریں بنا پھر سپورٹس کا کوئی event آگیا وہ بھی ہمارے آوالے پھر اس کے بعد دو بجے سے منسٹروں کی ڈیوٹی ہوں کر رہے ہیں جلسے ہیں ان کے کئیں کچھ کر رہا ہے کوئی opening کر رہا ہے پھر سارا کچھ پھر پیپل سیکٹی ایٹ میں کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھنا ہے پھر دس بجے کی بھی دو بجے تین بجے یہ کر کے آتا تھا زندگی بہرحال مسئول تو تھی لیکن سیکھا بہت کچھ اس میں دوڑ بھی کافی لگی اچھا او زمانے میں جو کیمرے تھے کوئی زوم اور یہ تہری تو نہیں ہوتا تھا سیکھا ٹوین لینس کے دو دبے سے ہوتے تھے اس میں یاشی کا کے ہوتے تھے لیکن اچھا تو اس میں رولی فلیکس ہوتا تھا جرمن وہ تو انہوں نے ہمیں نہیں دیے مسابات نے لیکن یہ کہ یاشی کا جا پانی جو کیمرے تھے وہ ہمارے پاس ہوتے ہوتے اسی سے کام چلایا اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ماشاءاللہ گورنمنٹ گئی جو پھر پابندیاں اخبارات پہ لگیں اور پھر اخبارات جو بجٹ ایک ملتا تھا خاص پارٹی کے حوالے سے وہ بند ہو گیا کیونکہ اوٹو فیملی کے سارے اکاؤنٹ چیز ہو گئے تو وہ پرسنالی بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے جیاں آ گیا تو مسابات کا کیا ہوا مسابات کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ تنخواہیں نہیں مل لئی تھی دو دو تین تین ماہ میں اچھا او زمانے میں شاوکہ صاحب چھوڑ گئے تھے سیونٹی سکس میں اور ابراہیم جلیز تھے اور یہ پریشر انہوں نے برداشت کیا تھا سارا ان کی روز پیشی ہوتی تھی صبح کیونکہ سینسر تھا اور سینسر کے لئے اخبار جاتا تھا پی آئی ڈی میں وہاں کوئی فوجی افسر ہوتا تھا اور باقی پی آئی ڈی کے لوگ ہوتے تھے اور سارا اخبار سینسر ہوتا تھا اس میں جو خبریں انٹی ہوتی تھی گورنمنٹ کے وہ نکال دیتے تھے شروع میں ایسے ہی چھاپتے تھے خالی جگہ چھوڑی ہوئی تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ سینسر ہو گیا اس پہ انہوں نے اعتراض کیا کہ نہیں اب آپ اس میں کوئی بھی چیز ڈالیں گے وہ لے کے آئیے ساتھ میں ایسا بھی ہوایا کہ خبر چل لہی ہے کہ جناب وہ فلان جو ہے اس آدمی نے یہ کہا اور یہ کہتے کہتے اور آگے اداکارہ فلانہ کی خبر شروع ہو گئی لوگ سمجھتے تھے یہ کیا ہے تو وہ جو ہم پکڑا دیتے تھے وہ کٹ کے لگا دیتے تھے پیسٹے اور ساتھ سے لے کے جاتے تھے کاپی پیسٹری ہوتا تھا تو وہ بڑا دلچسپ یعنی ان زمانے کے اخبار کی خبریں بھی پڑھنے میں دلچسپی پیدا ہو جاتی تھی کہ یہ کیا ہے شروع ہو گئی کہانی لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ سینسر ہو گیا لیکن بہت مشکل دور تھا اور اس میں روز پیشی ہوتی تھی ابراہیم جلیز کی کہ کل جناب آپ نے یہ کر دیا اور ایڈیٹوریل میں یوں تھا جرمانے بہت ہوئے وہ زمانے میں کوٹ میں پیسے جمع کرانے پر تھے روز کہاں سے لائیں اسی حالت میں اور اسی پریشر میں ایک دن وہ آئے ڈی ایم ایل اے کے دفتر سے ابراہیم جلیز اور وہ میز پہ بیٹھے تو ہیدری ہوتا تھا شبور ہیدری پیون اس نے پانی دیا پانی ان کے ہاتھ میں رہ گیا سر رکھا انہوں نے میز پہ برین ہیمریز ہو گیا لے کے بھاگے کچھ لوگ موجود تھے جو دفتر میں لیکن ہسپیٹل پہنچ تھی انتقال ہو گیا ان کا جنا میں یہ شہید ساپت ہیں ابراہیم جلیز بہت اچھے انسان تھے وہ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ہمارا جو ہے مشکل دور شروع ہوا کیمرے جو تھے روز خراب حالت میں تو تھے ہی ٹوٹنے بھی لگے تصویر بنانے نہیں دیتے تھے کہیں بھی جاؤ کیمرے زائر ہے بجٹ ہمارے پاس تنخواہیں بھی نہیں تو ہم کہاں سے کیمرے لاتے دوستوں سے بھی مانگے اس سے کام چلایا کام رکھ نہیں دیا اس دوران صحافیوں کی مومنٹ بھی چلی پھر پیچھ میں بھٹن صاحب کا بھی سلسلہ ہوا کہ اپوزیشن میں آگئے تھے پہلے گرفتاری ہوئی جسٹس اندھانی نے چھوڑ دیا پھر گرفتاری ہوئی پھر واپس نہیں آئے تو یوں یہ سلسلہ چلتا رہا تو کراچی میں پھر آکے پھر میں نے جو شروع کیا تھا مساوات 89 میں بند کیا اور اخبارات بھی بند ہوئے تھے پھر ایک اخبار تھا امن جو چنگ سے نکالے ہوئے ستر کی سٹرائک میں ساتھیوں نے نکالا داجمل دیلوی اور اور عفضل شدی کی انہوں نے جو ہے پھر اخبار نکالا تھا تو کارکن ساپیوں کا اخبار تھا ہمیں بھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک ہزار مہینہ دے دیں گے آپ کا پیٹرول پیٹرول چلتا رہے گا اور آپ ہمارے پاس آئیں تو پھر امن میں چلے گئے تھے اس دوران میں پھر ڈاون میں ایمن بیگ ہوتے تھے جو جب سے پاکستان بنا جب سے کر رہے تھے کام ہمارے پاس ایج بات ہو گئے انہوں نے ریٹائرمنٹ کیا لیکن ڈاون والے ریٹائرمنٹ نہیں کرتے تھے پھر انہوں نے کہا کہ اچھا آدمی رکھ لو تو اب یہ دیکھئے کہ عجیبہ کیا ہے ڈاون میں نوکری کی سب کوئی خواہش ہوتی تھی ہمیں اشتیاق تھا لیکن ہم سوچتے ہیں ڈاون میں ہمیں کون رکھے گا ہماری تو کوئی سفارش ہائی نہیں کبھی بھی نہیں رہی کہیں نہیں رہی نہ ہم کہتے ہیں کسی کو لیکن بھی پریس کلب میں ایمین بے گایا پیشت رنجھ کھیلتے تھے وہ ہم بھی کھیلتے تھے مجھے کہنے لگے سنو ایک درخواست ایڈیٹر کے نام ایمد علی خان ایڈیٹر سے بڑا نام ہے ایمد علی خان اور کسی کو بتانا نہیں اوٹ کے نیچے سے ابراہیم بیانی سینئر فوٹگا پر جب بعد میں ان کی جگہ چیف فوٹگا پر ہو گئے ایک دن کے پاس وہ آئے میرے پاس کہیں درخواست نہیں اور کسی کو بتانا نہیں میں نے درخواست ان کو بھی دے دی غازی صلاح الدین نیوز ایڈیٹر تھے وہ بھی شت رنج کھیلتے تھے مجھے کہنے سنو ایک درخواست لکھ دو بتانا نہیں کسی کو پہلے وہ بھی لکھتی تین درخواست تھے یہ ہو گئی اس کے بعد آئی ایش برنی تے شیٹی ایڈیٹر وہ بھی شت رنج کھیلتے تھے انہوں نے کہا ضائد ایک درخواست لکھو اور بتانا نہیں کسی کو چار آدمیوں نے مجھ سے درخواستے لے لئے چاروں چھپا رہے تھے اس کے بعد مجھے لیٹر آیا انٹریو کا ایڈیٹر کی طرف سے میں نے تصویریں جو بچی خوٹو کا لفافہ ہوتا تو اس میں پیپر آتا بڑے سائز کی میں بیس پچیس تصویر لے کے نکل گیا اس میں سارا کچھ جو اپنی طرف سے میں سمجھتا تھا کہ بہت اچھی میری تصویریں ہیں وہ لے کے میں گیا احمد علی خان کی سیکریٹری کے پاس بیٹھا اندر سے اس نے بتایا کہ جی دائد سینہ ہے میں نے کہا بیج ہو میں گیا میں نے کہا بیٹھیں پہلی دعوا میری بلاکات ان سے کہنے لگے بھائی آپ تو کمال کے آدمی لگتے ہیں میں چھپ کر گیا یہ کیسا ہی ٹرگو ہے کہنے لگے کہ وہ آپ کی چار درخواستیں آئی ہیں میرے پاس مختلف ذریعوں سے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں ایک ہی آدمی کو ریکمند کر رہا ہے تو بھائی یہ آپ تصویریں لائے کیوں یہی کافی نہیں ہے کہ چار آدمی آپ کو اس ادارے کے کہہ رہے ہیں کہ آپ درخواست دے دیجئے میں نے کہا یہ تو خانہ پوری کے لئے لائے ہو کہ نہیں میں ایسے دیکھ لیتا ہوں دکھاؤ لیکن اس کا تعلق انٹرویو سے نہیں ہے اور آپ کو میں نے نوکہ رکھ لیا بھائی آپ خوش ہو جائیے تصویریں دیکھی اتنی دیجئے میں سیکریٹری چاہے لیایا ان کی بھی چاہے ہو میں بھی پیر تو انہوں نے کہا کہ بچے بتاؤ کہاں 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 کام کیا میں نے کہا کہ میں مساوات میں تھا نوائے وقت میں تھا آمن میں ہوں تو کہلے بس پہلی تاریخ سے جائیں تو اکتوبر 84 میں میں ڈان میں نوکر ہو گیا جہاں پہ ویج بورڈ کے ساتھ کنخواہ ہوئی ساڑھے چار آزار روئے اور دو بونوں سالگ تو پہلی دفعہ میں نے بی بی کو واشنگ مشین لے کر دی نظامی روڈ والے گھر پہ رہتے تھے لائن زریہ میں کرائی کا تھا اور کرائی بھی اس کا کئی مینے سے دیا فن ہی تھا بچارہ خیریب آدمی تھا لیکن ہمیں بھی احساس ہوتا تھا کہ اس کا ذریعہ یہ ہی ہے بچارے کا تو مانگتا ہوں کہ دے ہی دیتے تھے کہیں سے اس کو پہلال وہ نوکر ہو گئے ڈان میں اور ڈان میں پھر جو کام ہوا میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کام میں نے کہیں نہیں کیا یا کیا ہے تو وہ بیس ہے ڈان کی وہاں ہوتا ہی تھا کہ پہلے روایت یہ تھی کہ تسویر پہاہر کی یعنی انٹرنیشنل کوئی خبر کی فرنٹ پیج پہ پکچر جو تھی وہ ہوتی تھی لازمی اور بیک پیج پہ لوکل کوئی ہوتی تھی اس کا بھی تو بنا اندر سیٹی پہ ہوتی تسویر کا زیادہ بنی تا لیکن جب غازی سال آودین گئے انہوں نے یہ روایت بدل دی اور انہوں نے یہ تیہ کر آیا کہ یہ لوکل تسویر ہوگی فرنٹ پیج پہ اور انٹرنیشنل بیک پیج پہ ہوگی تو ان سے کہا جیسے اس میں بہت سارے لوگ تھے محمد علی صدی کی تھے اکتر پیامی تھے اور لوگ تھے فضل امام تھے کہ بھائی یہ کون دے گا آپ کو یہ تشویر ہے دوس وہ نے کہا یہ جو بندہ آیا یہ دے گا یہ دے گا اور ساتھ میں بیانی دے گا صبح جو ہے گیارہ بجے میٹنگ ہوتی تھی اور اس میں تیہ ہو جاتا تھا کہ آج فرنٹ پیج پہ کیا جائے گا تو ہم جو تھے آج فرنٹ پہ میں اور بیانی یہ سوچتے تھے کہ اسائنمنٹ دیکھ کے اور اس کے علاوہ ہمارے شہر میں ہمارے ذہن میں شہر کے حوالے سے کیا تصویر ہے کہاں پڑی ہے کہاں سے ہم کیا لیا سٹوری جس سے نکلے فوٹو جنرلزم نظر آئے یعنی جس میں پکچر کے ساتھ سارا کچھ موجود ہو وہ بعض دفعہ تو اسائنمنٹس میں اسی نکل آتی تھی برنٹ پیج کی اور بعض دفعہ خود ڈونڈنا پڑتی تھی تو میری حادت یہ ہوگی کہ میری بی بی کہنے لگے آپ رہت کو سوتے میں بولتے ہیں پریشن اتنا کہ کیا تصویر دینی ہے میں نے کہا بھے میں کیا بولتا ہوں تو آپ ہی نے کیا بولا کیا بولتے ہیں میں نے کہا بھے کیا بولتے ہیں تو کہہ رہی ہے کہ آپ کہتے ہیں ڈون ہے نا اچھی تصویر چاہیے ڈون ہے میں نے کہا اچھا تو بہرحال مجھے بھی اندادہ ہوا کہ میں اندر پریشن ہوں لیکن کام تو بہرحال شروع تھا وہ جو سلسلا شروع ہوا تو ایڈیٹر کے پاس لیٹر کے دھیل لگنے لگے ایک دن منگل کو میٹنگ ہوتی تھی ایڈیٹر سے ایک دن گیا تو انہوں نے دھیل لگایا کہنے لگے یہ میں نے آج خاص طور بھی دھیل لگوایا میٹنگ میں سب کو دکھانے کے ریپورٹر سب کی ہوتی پندرہ بیس آدمی ہم بیٹھے ہوتے جانے لگے پندرہ بیس آدمی شروع میں غازشلاک دین کو اس نے بلایا غازشلاک دین مجھے بلایا چلے گیا ایک 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 میٹنگ ہو جی اس نے کہا بھائی سبا لو اور مجھے وہی تفسیے چاہیے جو تم دون میں دیتے رہے او دوانے میں میں اپی اے میں چلا گیا تھا دون کا بھی کر گیا تھا اسو سیڈیٹ پیس او امریکہ سٹنگر پورٹر سٹنگر میں نے کہا بھائی ساتھ میں ریٹینرشپ بھی ملنا تھا میں نے کہا میں تو نہیں آپ کے پاس آ سکتا اس نے کہا کیوں میں نے کہا آپ اتنے پیسے مجھے نہیں دے سکتے جتنے میں کما رہا ہوں دون سے بھی لے رہا ہوں آپ مجھے کتنے پیسے دیں گے جتنے پوٹوگاپل کو دے رہا ہوں دگنے دے دوں گا وہ بھی چھ ہزار سے زیادہ نہیں بن رہے چھ ہزار دے رہے تم بھاگ رہا میں نے کہا بھاگ نہیں رہا کہاں میں تو بتاؤں اس نے کہا یہ سیٹ اپ کر دو یہ سارا فوٹو کا سیٹ اپ میرے ہاتھ کے ہوگا اکیس سو کے قریب درخواستیں اس کے پاس آئی ہوئی تھی پورے پاکستان سے کیونکہ کئی جگہ سے نکالا تھا لہور سے بھی اور پنڈی سے بھی یہ سکروٹنی کرو آدمیوں کو بلاو انٹرویو کرو رکھو میں نے کہا یہ جتنی فائلیں ہیں میری ویسپا پہ تو جائیں گی نہیں تو گاڑی میں گھر بھیجوا دو وہ بھیجوا دیں اسے سکروٹنی کر کے پھر وہ نکال کے اس کو سیٹ اپ کر کے دیا اور میں نے اس کو بولا کلر پرنٹنگ کا اس کا ارازہ تھا ڈان میں پہلی کلر تصویر چھپی فرس جنوری ایٹی نائن پرنٹ پیش پہ وہ میرے ہاتھ کی تھی ڈان کی ہیسٹری میں ڈیوئیئر کی اس کو کلر لیب کا بڑا شوق کلر لیب کا بک چرائیا وہاں تھا اس نے خرید لی تھی میں نے اس کو بولا یہاں اپنے ہاتھی پال دیا ہے اے پی میں جب میں ٹریننگ میں لندن گیا میں نے اس کو بتایا کہ وہاں میں نے دیکھا کہ چھوٹی سی فیوجی کی مشین ہے واشنگ مشین کی طرح وہ فوٹوگاور دو فوٹوگاور تھی وہ آتے تھے وہ لوگوں نے اس پر لگاتے تھے اس کے بعد نیچے کینٹین میں تھی کافی پینے چلے جاتے وہاں پیس آتے دے فیلنگ سوکی سکائی ٹوکری میں پڑی ہوتی وہ کٹ کے سکین کر کے چلا دیتے میں نے کہا یہ پرنٹ بنائیں گے آپ ہاتھ ہی پالا اور وہ ہی ہوا بیٹھ گئے وہ مشین ساری وہ باہر سے بنواتے رہے پھر وہ لیکن وہ کسی نے چونہ لگایا ہوگا ڈائریکٹر نے اس کے ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سو اس کا سیٹ اپ نیوز کا ہم نے کیا لیکن میں گیا نہیں لیکن وہ میرے پیچھے میں سلسل پڑھا رہا اور آخر میں جب میں دوہ دار آٹھ میں رائٹر سے ریٹائر ہوا تو پتہ نہیں اس کو خبر کیسے ملی یہ فون آگیا بلوالیا مجھے اور پھر اس نے مجھے کہا کہ بھئی آپ تو آ جاؤں اور میں تمہیں فوٹو ایڈٹر بنا رہا ہوں سارے ادارے کا جنگ لندن کا بھی باسٹ فیسر فوٹو گاور سے پورے پاکستان کے وہ میں نے ان کو پھر سیٹ اپ کر کے دیا سارا یہ اب سہ چلا ہے بیٹری نہیں وہ نظام پہلے تو کوئی تھا ہی نہیں نظام وہاں پہ چار سال میں رہا بھارہ تیرا تک پاس سال بیٹھا رہی آتا تھا اور لنگس میں بھی تکلیف شروع ہو گئی تھی ایک دن تو تکریباً گرنے والی حالت تھی میں نے کہا میں جا رہا ہوں مجھے کرنا ہی نہیں میرے میں عمت نہیں ہے میں بیٹھ نہیں سکتا ڈسک پہ وہ آ گیا تھا پھر میں اب یہ آیا کہ فرانس کی ایک ایک نیو جنسی ہے جو میکزینز کے لئے کام کرتی ہے صرف کوئی سپیشل کیز ہوتی ہے خبر کے بعد جو خبر بنتی ہے وہ ریکویسٹ ہوتی ہے دے دے تو ان کو یہی سے اور رائٹر میں 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 نے سیٹ اپ ایک بنایا تھا سکان کرتا رہتا ہوں یہ ہے سکان کرتا ہوں کس پہ سکین کرتے ہیں اسی سکینر ہے میرے پاس یہ نیگیٹیو سکینر ہے یہاں اور نیگیٹیو سکینر اس میں کلر سلائیڈ اور کلر نیگیٹیو اور یہ ساری چیزیں وہ جو ہے ساڑھے چالاک کا ہے یہ اپنے بجٹ سے میں نے کر لیا تھا اس وقت تھے پیسے اب اس میں تقریبا ڈیڑھ لاک کلی نیگیٹیو ہے ڈیڑھ لاک ستر سے لے کے اور اس میں کیونکہ آرکائیو کا ہمارے ہاں تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے اور یہ گھر آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہاں کیا کر سکتے آپ ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دیتے ہیں ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دیتے ہیں شدید گرمی میں یہ پگلنا شروع ہو گئے ہیں اور میں آپ کو دکھاؤں گا جو خراب ہوئے ہیں رونا آتا ہے ہسٹری پاکستان کی ہے تباہ آنکھ کے سامنے آپ کے ضائع ہو رہی ہے اچھا اس میں پاکستان کے جو دوسرے ایوینٹ وہ بھی ہیں پولٹیکل تو ہیں یہ جو پولٹیکل ہیں اس میں زیادہ تر پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہیں جو ایک تو مساوات کا حوالہ تھا دوسرا پھر مساوات میں کام کرنے کی وجہ سے جو بھروسہ تھا ان کو جو ایک پھوٹوگرہ پر پہ ہے جی زمانے میں زیاولت کے دور میں خاص طور پہ کہ سائے سے بھی گھبراتے تھے یہ لوگ کسی کی انٹری نہیں چھی وہاں صرف مجھے اجازت ہوتی تھی یا ہمارے ایک ساتھی چھے حنایت حسین چیف ریپورٹر ہمارے وہ دو آدمی چھے دونوں ہم دونوں حسین برادران آپس میں مزا کرتے تھے پورا بھروسہ ان کا تھا آتواروے بیگم صاحبہ اور بی بی کا بھٹو ساتھ تو پھر جلدی چلے گئے تے سیبٹی سیون میں پھر تو ملکات ہی نہیں کبھینا ایت حسین تو شہید بھٹو میں ہے وہ تو ستر کلپٹن چھوڑا نہیں انہوں نے پھر وہ وہیں جس کو کہتے ہیں مجاور بن گئے وہ وہ ہی زندگی انہوں نے بزار دیا وہ کہیں نہیں اور پھر مرزہ آگیا تو وہ مرزہ پر ساتھ چلے جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کمیٹمنٹ اور اس کی بات ہے وہ آدمی جو تھا ہم بہرحال کام بھی کرتے رہے اور اس کے باوجود بھروسہ تھا تو کوئی اہم ایونٹ ہوتا تو بلا لے تھی بی بی اور جیسے ایک دفعہ پریس کامز کر رہی تھی تو پریس کامز کر کے جب سب نکلنے لگے تو مجھے کہا لائد رک جاؤ میں رک گیا میں سمجھ گیا کہ کوئی ہے کام سارے نکلے میں نکل کے وہ بشیر ہوتا تھا اورس ہوتا تھا بشیر کو ہم نے چاہ تاریخ کا بانی کہتے تھے اس کے پاس چاہ لاتا تھا چاہ بہت پیتا ہے اس کے پاس چاہ پی رہا تھا پھر وہ نائف خان آئی کہ میں چلا گیا یوسف رضا گلانی بیٹھے پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا وہ پھر میں ابھی یوسف رضا گلانی کی چونکہ باتیں چل رہی ہیں آج کل بھی تو میں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اسی پہ آپ کی بات ایک دو سوال بھی ہیں مجھے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی موسیقی